دینی عوراق جس میں قرآنی آیات یا حدیث ہوں کیا انہیں جلایا یا دفن کیا جا سکتا ہے قرآنی کریم کے عوراق اسی طریقے سے وہ کتابیں جن میں قرآنی آیات موجود ہوں یا حدیث کی کتابیں یا وہ کتابیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں یہ قابل احترام ہیں ان کا احترام کرنا ضروری ہے اب اگر یہ بہت سیدھا ہو جاتی ہے تو اس صورت میں گھر کے اندر یا کہیں پہ بھی گھر جاتی ہیں اور جو احترام ہونا چاہیے وہ احترام ان عوراق کا اور اللہ کے کلام کا نبی کے حدیث کا نہیں ہو باتا ہے تو اس لئے میں جو تو دو طریقے اختیار کیا جاتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ کہ انہیں کسی پاک مقام پہ دفن کر دیا جائے جس مقام پہ آپ دفن کر رہے ہیں اس کے لئے شرط یہ ہے کہ پاک ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کسی ناپاک چیز سے ملوث نہیں کیا جائے گا تو جس مقام پہ آپ دفن کر رہے ہیں وہ مقام پاک ہونا شاہی ہے دوسری جو صورت ہے وہ جلانے کی صورت ہے تو آپ اسے جلا بھی سکتے ہیں اور جلانے کی دلیل یہ ہے کہ حیرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصحف کو نئے طریقے سے ترتیب دیا نئے طریقے کا مطلب ہے کہ جب اختلاف ہوا کراتوں میں اس کے بعد انہوں نے نسخوں میں اختلاف ہوا تو انہوں نے ایک نسخہ بنایا اس نسخے کو سارے ملکوں میں بھیج دیا یعنی گویا نسخوں کا جو اختلاف تھا اس کو ختم کر دیا اور باقی یہ مساحف تھے مختلف ملکوں میں ان کو جلانے کا حکم دیا تو مسلحت کے تحت اللہ تعالیٰ کی کلام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدیس کو جو اور آپ کی شکر میں ہیں یا کسی دو سی شکر میں موجود ہیں انہیں جلائے جا سکتا ہے یا انہیں دفنے کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے موسیقی